بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین آج کی معلومات خلافت امویہ کے دسویں خلیفہ حشام بن عبد الملک کے متعلق ہیں حشام بن عبد الملک 691 اسوی کو دھمیشک میں پیدا ہوئے اور 743 اسوی کو 52 سال کی عمر میں رضافہ میں وفات پائی یزید ثانی کی وفات کے بعد 724 اسوی میں حشام تخت خلافت پر متمکن ہوا اس وقت اس کی عمر 34 برس تھی تخت نشینی کے وقت وہ رضافہ میں مقیم تھا حشام عبد الملک کے لائق ترین فرزندوں میں سے ایک تھا اس کے پیش رو حزید بن عبد الملک کا دور بنو عمیہ کا بطری زمانہ قرار دیا جاتا ہے اس کی نا اہلی عیش پرستی قبائلی آسدیت اور اندرونے ملک بے چینی نے کئی نے پچیدہ مسائل پیدا کر دیئے تھے حشام نے جو ہی تخت خلافت پر قدم رکھا تو اپنے آپ کو قبائلی تاثبات نفرت اور گو نگو مشکلات میں گھرا پایا اپنے اہد حکومت کے پونے بیس برس وہ مسلسل اس کوشش میں مصروف رہا کہ بن عمیہ کی روبہ زوال حکومت کو تباہی سے بچا سکے اس کی یہ طویل جدوجہد حمد و شجاعت اور حوصلہ و تدبیر کی ایک شاندار داستان ہے اگرچہ وہ بن عمیہ کو زوال سے تو نہ بچا سکا لیکن اس نے ان کے گرتے ہوئے کیسر اقتدار کو وقتی طور پر سہارا دیا اور مختلف النو کامرانیاں حاصل کرنے کے بعد اس کے وقار کو بحال کیا ناظرین اب بات کرتے ہیں اس کے دور میں ہونے والے اہم واقعات اور فتوحات کی تخت نشین ہونے کے بعد حشام نے وسط ایشیا کے سرکش ترکوں کو مغلوب کرنے کے لیے کئی ایک مہمان رمانہ کی کیونکہ ترک سردار خاکان کی مدد سے خود مختاری کے لیے کوشاں تھے حشام کی تخت نشینی کے وقت عمر بن حبیرہ عراق کا گورنر تھا حشام نے اسے ہٹا کر خالد بن عبداللہ القصری کو گورنر مقرر کر دیا القصری نے اسد بن سعید کی جگہ خراسان کی ولایت پر اپنے بھائی اسد القصری کو مامور کر دیا اس نے سات سو چھبیس اسوی میں دوبارہ گور پر حملہ کر کے گوریوں کو شکست دی چونکہ اسد القصری قبائلی آسبیت کا شکار تھا اس لیے حشام نے امیر عشرس بن عبداللہ سلمی کو خراسان کا حاکم مقرر کیا عشرس نے جنگ سے ہاتھ روک کر تبلیغ اسلام کے ذریعے سے اس علاقے میں امن و امان قائم کیا لیکن نو مسلموں کو جزیہ معاف نہ کیا سات ہزار نو مسلموں نے اس غیر منصفانہ پالیسی کے خلاف غم و غصے کا اظہار کر کے بغاوت کر دی یہ بغاوت سلط اور بخارہ تک پہنچ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے سارے معافرہ ال نہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ترکوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اس کے علاوہ حقیقت پسند عربوں نے بھی نو مسلموں کے اس مطالبے کی تاقید کی اشرس کو ہٹا کر جنید من عبد الرحمن کو خراسان کا گورنٹ منایا گیا اس نے ترکوں کو ابتدائی شکستیں دینے کے بعد خراسان پر فوج کشی کی دوسری طرف ترکوں نے صفت فرگانہ اور چارچ کی فوج کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے سمرکند پر حملہ کر دیا جنید کے پاس چند ہزار سپاہی تھے جنہیں لے کر وہ فوراں آگے بڑھا اور سمرکند کے قریب دونوں افواج کے درمیان جنگ ہوئی جنید نے حوصلہ قائم رکھا اور دو دن تک بڑی بہادری سے ترکوں کی مزاہمت کی مگر ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اس دوران حاکم سمرکند سورہ بارہ ہزار سپاہی لے کر جنید کی مدد کے لیے آگے بڑھا لیکن خاکان اور ان کی فوج نے زبردست حلہ بول دیا سورہ کی فوج میں بمشکل دو ہزار آدمی بچ سکے بگیا مارے گئے حالات سخت مایوس ان تھے جنید نے آخری بار مقابلے کی ٹھانی اور اعلان کر دیا کہ جو غلام اس جنگ میں کارہائر نمائیں دکھائے گا وہ آزاد ہے اس پر مسلمان اس جذبے سے لڑے کے ترکوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور جنید فتح مندانہ سمرکند میں داخل ہوا فتح کے بعد جنید نے خلیفہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا حشام نے دو ہزار فوج بطور کمک روانہ کی اس دوران خاکان نے مخارہ کی طرف پیش قدمی کی جنید بھی فوراں وہاں پہنچ گیا چنانچہ ترک وہی سے واپس چلے گئے ناظرین خراسان کے ولی آسم بن عبداللہ بلالی کے زمانے میں امیر حارس بن شریع نے اسلامی حکومت کے قیام کا نعرہ لگا کر سات ہزار آدمیوں کو اپنا ہمنواہ بنا لیا ان میں عرب نو مسلم اور ترک سبھی شامل تھے امیر حارس جب بلک اور جوز جہان فتح کرنے کے بعد خراسان کے دارال خلافہ مروک کی طرف بڑھا تو آسم کے ہاتھوں شکست کھائی لیکن اس کی قوت زائل نہ کی جا سکی چنانچہ آسم کی جگہ اسد الکسری کو خراسان کا گورنر مقرر کیا گیا جس نے مسلسل مارکہ ارائیوں کے بعد حارس کو خراسان کے علاقے سے نکال دیا اور وہ خاکان کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ان کامیابیوں کے بعد اسد الکسری پھر ترکستان کی طرف متوجہ ہوا ترکوں کے کئی ایک کلوں پر قبضے کے بعد کثیر مالو گنیمت اور قیدی ہاتھ لگے ناظرین اسد الکسری کی وفات کے بعد نصر بن سیار کو خراسان کا حاکی مقرر کیا گیا نصر بڑا بہادر منظم اور دور اندیش حکمران تھا اس نے نظم و نصق اور حکومت کی اصلاح کو عبلین اہمیت دی جنگ و غارت گری کے حقیقی اسباب کو ختم کرنے کے لیے اقتامات اٹھائے اس نے نو مسلموں سے جزیعے کی وصولی بند کر دی خراسان کی خراج کی وصولی کے نظام کو بہتر بنایا اور زمین کا مالیہ تمام عربوں اور غیر عربوں سے وصول کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ماورہ این لہر پر مختلف سمتوں سے لشکر کشی کی اور چارچ اور فرغانہ میں امن و امان قائم کیا سرد اور ترک مسلسل لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے لہٰذا انہوں نے نصر سے ان مطالبات پر صلاح کی تجویز کی کہ ان کے مذہبی امور میں مداخلت نہ کی جائے گی جو نو مسلم اپنے مذہب میں واپس آنا چاہے اسے کوئی سزا نہ دی جائے گی اور مسلمان قیدیوں کو بغیر قاضی کے فیصلے کے واپس نہیں لیا جائے گا تو ہم ہتھیار پھینک کر صلاح کے لیے تیار ہیں نصر ایک دور اندیش حکمران تھا اس نے ان تمام مطالبات کو منظور کر لیا اور اس طرح ترکستان کا یہ علاقہ جو مسلسل بے امنی کا اٹھا بن چکا تھا امن و سکون سے دو چار ہوا ناظرین ترکستان کے علاوہ آرمینیا اور ازربائیجان میں بھی ترک من اور خضو کے قبائل نے متحد ہو کر مسلمانوں کے لیے ایک نازک صورتحال پیدا کر دی یہاں کے گورنر جراب بن عبداللہ مقامی حالات پر قابو نہ پاسکے اس لیے حشام نے انہیں معذول کر کے مسلمہ بن عبد الملک کو سات سو چھبیس اسوی میں ان کی جگہ پر مقرر کیا مسلمہ نے ترکوں کے کئی شہر فتح کر لیے خاکان کا بیٹا مسلمہ کے ہاتھ شکست کھا کر قتل ہوا جراکی موت سے ترکوں کے حوصلے بڑھ گئے اس لیے حشام نے ان کے تدارک کے لیے سعید حرشی کو ازربائیجان انوانہ کیا اس نے ان کے علاقوں پر پیدر بے حملے کر کے بہت سے شہر فتح کر لیے سعید کی پیدر بے فتحات کا سن کر حشام نے اس کی کارکردگی پر اظہار خوشنودی اور اتمنان کیا ایک سو تیرہ ہجری میں حشام نے سعید کو واپس بلا کر اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو دوبارہ ازربائیجان روانہ کیا مسلمہ نے جوز کے سارے علاقے میں افواج پھیلا دیں خاکان کا لڑکا ایک لڑائی میں مارا گیا اب خاکان نے جوش انتقام میں آس پاس کی سب قوموں پر مشتمل ایک لشکر جرار کو منظم کیا اور مسلمانوں پر امر آیا مسلمہ نے مقابلے کی سکت نہ پا کر پسپائی اختیار کی حشام نے مسلمہ کی جگہ مروان ثانی کو آرمینیہ کا حاکم بکرر کیا مروان نے ایک لاکھ بیس ہزار افراد پر مشتمل فوج کیل کانٹے سے لحظ تیار کی اس نے ترکوں کے سارے علاقے کو طاقت و تاج کیا ان کے متد شہروں اور قلوں پر قبضہ کر کے ان کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا اور تمام علاقے جو مسلمانوں سے چھن چکے تھے دوبارہ سلطنت اسلامی کا حصہ بنے ناظرین ایشیا کوچک میں رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی یہاں بالعموم شاہی افراد ہی گورنر بنا کر بھیجے جاتے تھے چنانچہ حشام نے اپنے دو بیٹوں ماویہ اور سلیمان کے علاوہ مرمان ثانی اور مسلمہ بن عبد الملک کو مہمات کا انچارج بنا کر رومیوں کے خلاف صف آرہ ہونے کے لئے رمانہ کیا انہوں نے رومیوں کی ناکہ بندی کر کے مدمورہ تومبہ اور بہت سے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا ناظرین محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد سندھ کا اکثر و بیشتر علاقہ مقامی حکمرانوں کے قبضہ اقتدار میں جا کر نین پر مختارانہ حیثیت اختیار کر چکا تھا کافی عرصے سے مسلمانوں نے سندھ کے معاملات کی طرف سے خاموشی اختیار کر رکھی تھی لیکن حشام نے اپنے عہد حکومت میں سندھ کی اثر نو تسکیر کی طرف توجہ دی ایک سو سات ہجری میں حشام نے سندھ کی حکومت جنیر من عبد الرحمن کے سکود کی نئے ولی نے دریائے سندھ کے کنارے کنارے پیش قدمی کا آغاز کیا اس علاقے کا حکمران راجہ جے سنگ تھا وہ اس سے بیشتر مسلمان ہو چکا تھا لیکن جنیر کی سندھ میں آمد کے موقع پر مرتد ہو گیا اور بحری کشنیاں جمع کر کے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر اسلامی افواج کے مقابلے میں سفارہ ہوا بگر گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا جنیر نے اپنی پیش قدمی کو جاری رکھا اور کیرچ پر دوبارہ قبضہ کر لیا اس طرح راج پتانہ کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے زیر نگی ہو گیا جنیر نے اپنی سرکردگی میں گجرات اور بین رال کے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حکومت کا جز بنایا ایک سو گیارہ ہجری میں حشام نے جنیر کو ولی اکھراسان مقرر کر دیا اور سندھ کی ولایت پر تمیم کو معمور کیا جنیر کی واپسی پر مولک کے اندر عام بے چینی پھیل گئی تمیم حالات پر قابو پانے میں ناکام رہا چنانچہ حکم بن خواز کو سندھ کا ولی اکرر کیا گیا حکم نے سب سے پہلے درائے سندھ کے مشرقی کنارے محفوظ شہر آباد کیا اور محمد بن قاسم کے بیٹے عمرو کی مدد اور تعاون سے ان تمام علاقوں کو جو قبضے سے نکل چکے تھے دوبارہ فتح کر لیا اس اہم کارنامے کی یاد میں منصورہ آباد کیا جو بعد میں سندھ کا دار الخلافہ بنا ایک مارکے میں حکم بن امانہ لڑتے ہوئے وفات پا گئے تو حشام نے عمرو بن قاسم کو سندھ کی حکومت سپرد کر دی عمر بن محمد قاسم نے سندھ کی مکمل فتح کے بعد نظم و نصب کی بہتری کی طرف توجہ دی اور ملکی خوشحالی میں اضافہ کیا ناظرین ہندلس کی فتح کے وقت سے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ فرانس پر قبضہ کریں فرانس پر بقاعدہ حملہ بھی حشام کے زمانے میں ہوا اور مسلمان کافی حد تک فرانس کے علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے اس سلسلے میں جنگ ٹورس کا ایک اہم مقام ہے کیونکہ اس جنگ میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کی بیش قدمی یورپ میں رک گئی اگر جنگ ٹورس میں مسلمان کامیاب ہو جاتے تو دنیا کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی ناظرین اب بات کرتے ہیں امام زید بن علی کے خروج کی حشام کے دور میں امام زید بن علی نے علم بغاوت بلند کیا اہلِ کوفہ نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی یوسف بن عمر ولیِ کوفہ نے ان سے مقابلہ کیا تو حسبِ ثابت سب کوفی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ایک تیر لگنے سے امام زید بن علی کی شہادت واقع ہوئی اور یوں حشام نے اس بغاوت پر قابو پا لیا حضرت علی کی فاطمی اولاد کے علاوہ خاندان بنو حاشم میں سے خلافت کے دو اور گھرانے داوے دار تھے ایک حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد اور دوسرے آلِ عباس جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے یوں عبداللہ بن عباس کے بیٹے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے اس تحریک کو مزید منظم کیا اور اہم مقامات پر اپنے دائیوں کا جال پھیلا دیا سلمان اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ تحریک کافی آگے بڑھی اور حشام کے دور میں بھی تحریک جاری رہی اس تحریک کو ابو مسلم خراسانی جیسے دائیوں کی حمایت حاصل تھی اس لیے بعد میں اس تحریک نے خلافت بنو میہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی وفات پر سات سو ترتالیس اسوی میں رضافہ کے مقام پر حشام نے خناب کے مرض میں مبتلا ہو کر وفات پائی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً بامن سال تھی اور ان کی مدت خلافت کونے بیس سال تھی اس نے اپنی زندگی میں ولید بن یزید ثانی کو جہانشینی سے خارج کر کے اپنے بیٹے مسلمہ کو ولی اہد بنانے کی کوشش کی لیکن امرائے دربار کی مخالفت کی بنا پر وہ کامیاب نہ ہو سکا اسی بنا پر ولید اور حشام کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی ولی علاقہ اردن میں حشام کی موت تک مقیم رہا ناظرین حشام بن عبد الملک کا شمار بنو حمیہ کے لائق اور کامیاب حکمرانوں میں کیا جاتا ہے وہ نماز و روزہ کا پابند تھا فہم و فراست انتظامی قابلیت تدبیر و حوصلہ مندی میں وہ انتیازی حیثیت کا مالک تھا ان خصوصیات کے لحاظ سے موریخین اسے امیر ماویہ اور عبد الملک کے بعد تیسرے نمبر پر شمار کرتے ہیں ناظرین اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جل ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر